بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عابد رضی چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بتاؤں گا فوج شدہ والدین کے لیے مغفرت کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل جنت میں ایک نیک آدمی کے درجے کو بلند کرتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ اے میرے رب یہ درجہ مجھے کیسے ملا اللہ فرماتا ہے کہ تیرے حق میں تیری اولاد کے استغفار کی برکت سے مسئلت احمد کی حدیث ہے تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دعا آپ ضرور اپنے والدین کے لیے کیا کریں اللہم مغفر لہو ورحمہ وعافہ وعفو عنا وآکرم نزولہ ووسع مدخلہ وغسلہ بالمائی والسلج والبرد ونکیہ من الخطایہ کما نقیت الثوب ابيض من الدنسی وابدلہ دارا خیرا من داره واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجننت واعظہ من عذاب القبر او من عذاب النار اے اللہ اس کو بخش دے اور اس پر رحم فرما اور اسے عافیت عطا فرما اور اسے معاف فرما اور اس کی بہترین مہمانی فرما اور اس کی قبر کو کشادہ فرما اور اسے پانی برف اور اولوں سے دھو دے اور اس کے گناہوں کو اس طرح صاف کر دے جیسا کہ سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کرتے ہیں اور اسے اس کے گھر کے بدلے بہتر گھر عطا فرما اور گھر والوں سے بہتر گھر والے عطا فرما اور اس کی بیوی سے بہتر بیوی عطا فرما اور اسے جنت میں داخل فرما اور قبر کے عذاب سے بچا اور آگ کے عذاب سے بچا صدقاللہ العظیم میں اپنے دوستوں سے اگزارش کروں گا کہ یہ دعا آپ یاد کر لیں اور اپنے بزرگ جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لئے ضرور کیا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ